بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں نے عدالت میں درخواست دی ہے ویسے تو اسلام آباد میں بے گناہ پولیس مقابلے میں مار دیے جاتے ہیں تو میرا نام بھی یہاں بے گناہ ہے اور میں جنرل آسم منیر صاحب ملک سے باہر گئے ہوئے تھے اس لیے میں نے ان سے درخواست نہیں کی میرے علاقے کے ہیں میرے لیے قابل اعترام ہیں پاکستان کے آرمی چیف ہیں میرے گھر میں پولیس نے ڈاکہ ڈالا ہے اور یہ شفاق وڑیچ اور یہ آشک علی اور یہ سب میرے گھر سے میری گاڑیاں میرا اسلا میرا میرے فون میرے پیسے لے گئے اگر ایک ملک کے سابق وزیر داخلہ جو سولہ دفعہ وزیر رہا ہو اس کے گھر اسلام آباد آپ پارا پولیس جو کہ مشہور ہے منشیات فروشی میں اور جس کا ایسا چوہ مشہور ہے کہ یہ خداداد ہائٹس کی ساری ہیروائن اور پاورڈر بیچنے والا کون ہے سو ایسے شخص کو ایک دن میں انہوں نے میرا چلان پیش کی ہے ایک دن میں میں جس ہائی ڈاؤٹ میں مجھے لے جایا گیا اس سردی میں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ میرے دوستوں کا میرے محبوبوں کا ہائی ڈاؤٹ تھا میرے دشمنوں کا ہائی ڈاؤٹ نہیں تھا میں نے اپنے فون کے پاسورڈ بھی دے دی ہیں اب بیس دن ہو گئے ہیں بھرائے میربانی گاڑیاں سپرداری پہ مل گئی ہیں تئیس تاریخ کو مری جاؤں گا انشاءاللہ کوشش کروں گا وہ مل جائے میرا لیسنسی اصل ہے اور میری گھڑیاں مل جائیں اور علاقہ میرا پنجاب کا ہے اور ڈکیتی اسلام آباد آپ پارا پولیس نے کیا ہے کوئی ہے قانون جالی پولس مقابلے میں مار رہے ہیں اسلام آباد میں لوگوں کو سو میں جناب سید منیر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پر انکواری اپنے طور پر کر لیں کہ انہوں نے ڈکیتی کی ہے یا نہیں کی ہے باقی صدر عارف الوی نے کمال کر دی ہے اپنا حق ادا کر دی ہے اور الیکشن آئینی ہے قانونی ہے ہم نے بھی ہم نون پریٹسنگ لائے رہے ہیں ہم نے بھی آئین پڑھا ہے رولینڈ پروسیجر پڑھا ہے ہم نے بھی قانون پڑھا ہے اگر اس ملک میں الیکشن نہیں ہونے تو پھر اس ملک میں خانہ جنگی ہونی ہے کہت ہونا ہے اور مریم بچیوں کی جگہ ہے وہ کہتی ہیں کہ ہماری حکومت نہیں ہے پھر جرت کرو بتاؤ کس کی حکومت ہے کون تمہیں لے کر آیا اور کس طریقے سے رات کے اندھیرے میں آئے ہو اللہ کی شان دیکھو عارف الوی میں تاریخ بھی نو اپریہر رکھی ہے جس رات کو شبخون مارا گیا دیکھیں جس رات کو عمران خان کی حکومت پہ شبخون مارا گیا وہی رات عارف الوی نے الیکشن کی رکھی ہے مجھے پوری امید ہے یہ عظیم افواج ہے عظیم اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کو بچایا جائے گا پاکستان کا غریب شہری ایڈیاں رگڑ رہا ہے ایڈیاں رگڑ رگڑ کے مر رہا ہے اور اسلام آباد کی پولیس جالی پولیس مقابلے کر رہی ہے اور ہیروائن اور پورڈر اور شراب بیچ رہی ہے اور جو دو تھانے پاہن بیچ رہے ہیں اگر اداروں کو اس کا ہی پتہ نہیں ہے تو پھر کس چیز کا پتہ ہے سو میں کل سے عمران خان کی جیل بھر و تحریک بھی چل رہی ہے تئیس کو میرا مری میں کیس ہے اگر کہیں تو میں بائیس کو ہی گرفتاری دینے کے لیے لاہور سے تیار ہوں پنڈی سے تیار ہوں کیونکہ جب کوئی حل نہ نکلے تو اپنے ضمیر کو تو زندہ رکھا جائے انشاءاللہ تعالی حق اور سچ کی فتح ہوگی اور اگر دس منٹ کی میری پریس کانورنس ہوتی ہے پانچ ہو گئے ہیں تین سوال کرنے مجھے یہ نہیں پتا ہوں گے یا نہ ہوں گے یہ دھور ان کے گلے میں لٹکا رہے گا اگر جو سیاسی جماعت الیکشن سے بھاگتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیاسی جماعت نہیں ہے وہ مافیا یہ پرائیویٹ جہازوں میں سفر کریں دس مہینے کا صافی کام کریں ایک تو یہ ان کے حوالات میرے ساتھ چلیں آپ پارا سیکیٹریٹ اور انڈرسٹریل ایریا میں سب کو ساتھ لے کے جاؤں گا ان کے عقوبت خانے دیکھیں کہ ان کے اندر غریبوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس سردی میں اور دوسرا یہ دیکھیں کہ یہ پرائیویٹ لائنوں میں کتنی ٹریولنگ ہوئی ہے اور کتنا عرب روپیہ لگا ہے اور اٹھاسی وزراء ان میں سے کہہ رہے ہیں ہم تنخواہ نہیں لیں گے کسی کا اعلان تو خیر ہے نا فلانہ تنخواہ نہیں لے گا یہ گاڑیاں پٹرول سے نہیں چلتی یہ کسی اور چیز سے چلتی ہیں پھر سو بلکہ ٹھیک اعلان کیا ایلوی نے آئینی اور کوننی سیکنڈ سوال میں تو قرآن لے کر عدالت میں جاؤں گا مجھے سزائے موت دے دی جائے یا ان کا فیصلہ کریں کہ یہ بدنام زمانہ جو آپ پارا پولیس پورڈر بیچنے والا عاشق اور یہ اشفاق وڑیچ انہوں نے میرے گھر ڈکیتی کی میں سولہ دفعہ وزیر رہا ہوں ایک دفعہ انٹیگر منسٹر رہا ہوں یہ مجھے سلوٹ پیش کرتے رہے مجھے گارڈ آف آنر پیش کرتے رہے اگر جس کو گارڈ آف آنر پیش کرتے رہے ہیں اس کے گھر ڈکیتی کر سکتے ہیں تو غریب کی جگی کو کون بچائے گا اس ملک میں مجھے گیتی کرتے ہیں